موسیقی اس کا فیلحال فیصلہ نہیں کیا جا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ملزم کو مجرم بنا دیا گیا ہے اور اس کو سزا ہوئی ہے اس لیے ایک طرح سے یہ کھیل حکومت جی چکی ہے کسی کی نظر پاکستان کی تاریخ پر ہو اور احتساب کے عمل پر ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ کھیل اتنی جلدی ختم ہو لیوانا نہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں احتساب کے نام پر ہمیشہ انتقام لیا گیا ہے موجودہ حکومت میں ہی نہیں اورا صرف یہ بلکہ اس سے پہلے حکومتیں بھی یہ کام کرتی آ رہی ہے آپ کسی بھی حکومت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کی اولین کوشش یہ رہی کہ خزانہ خالی ہونے کی بات کی جائے ملک میں امن و آمان کی بات کی جائے خارجہ پالیسی کی نکامی کی بات کی جائے محشت کی ڈوبنی کی بات کی جائے اس کا سارا بوجھ وہ پہلے والی حکومت پر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے آپ ہمیں وقت دے تب جا کر حالات میں تبدیلی آئے گی حقائق ٹی وی کے ناظرین بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے نہائیت معدبانہ طریقے سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ گنٹی کے نشان پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں خبر ملتی رہے ہماری ویڈیو کے بارے میں تفسرہ ضرور کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دے تاکہ ہم جان سکے کہ آپ اس طرح کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی پاکستان کی سیاست کے بارے میں کیا رہے ہیں ناظرین بینظیر بٹو جب زندہ تھی تو اس نے اپنے دور حکومت میں میاں نواز شریف کو پبندی میں چکڑا ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگے اور کوشش کی کہ ان کو جیل بھی کرائی جا سکے اس کے بعد ان کی حکومت کو توڑ دیا گیا جس کے بعد میاں نواز شریف حکومت میں آئے حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ بینظیر بٹو کے خلاف کرپشن کی الزامات لگے ان کے شوہر آسف علی زرداری کو کرپشن کی الزامات کے تحت اور اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزام میں پابندی سلاصل کیا گیا جس کے بعد ان کو کئی سال جیل میں رہنے پڑا میاں نواز شریف کا دوری حکومت چل ہی رہا تھا کہ اس دوران مشرف نے مداخلت کر کے ایک جمہوری حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور آئین کو معتل کر دیا جس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا چاہتے ہیں اور کچھ ہی مہینوں کے اندر وہ دوبارہ پورے پاکستان کے اندر ایکشن کروائیں گے اس کے ساتھ انہوں نے ایک ادارہ بنایا جس کو ہم نائب کے نام سے جانتے ہیں یہ ادارہ بظاہر کرپشن کو ختم کرنے کیلئے بنایا گیا تھا لیکن اس ادارے کو جانتے وقت عدلیاں کے ججوں کو وکلا کو اور پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو استثناء دی گئی اور کہا گیا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی بھی کرپشن کا قیس نائب میں نہیں لائے جائے گا اس ادارے کو برپور اختیارات دیئے گئے جس کے بعد پاکستان کے تمام سے حسددانوں کے خلاف کروائیاں کی گئی حتیٰ کہ بینظیر بٹو کو ملک سے باہر جانا پڑا اور مشرف نے بھی نواز شریف کے ساتھ نرو کر کے اسے ملک سے باہر بھیج دیا پاکستان کے ججوں کو اس بات پر مجور کیا گیا کہ وہ ان مشرف کی ماتہتی میں حلف اٹھائے ججوں نے اپنی کھال بچانے کے لیے اور اپنی نوکری بچانے کے لیے سی پی او کے تحت حلف اٹھا لیا اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسے سیاستدان بھی تھے جنہوں نے مشرف کا برپور ساتھ دیا دو آزار آٹھ میں مشرف کے چلے جانے کی بات نیا نواز شریف وطن واپس آئے اور اس دوران بین ازیر بٹو بھی واپس آئی لیکن ان کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑا ان کو کس نے قتل کیا اور کیوں کر قتل کیا یہ ابھی تک معامہ ہی رہا ہے اور اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے تھے وہ بھی رہا ہو چکے ہیں آسفلی زرداری کو جب حکومت ملی تو انہوں نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جس کے بعد انہوں نے میاں نواز شریف کو اپنی بارے لگانے دی نواز شریف نے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے قوانین بنائے اور کوشش کی اسٹیبلشمنٹ کے گوڑے کو لگام لگائے جا سکے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہترین طریقے سے پورے پاکستان سے بہت بڑی رکوم باہر منتقل کی جس کی بنیاد پر ان کے خلاف برپور اور مضبط قسم کے مقدمات بنائے گے انہیں کی دور حکومت میں ان کو ناہل کر دیا گیا اور اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ان کو جیل جانا پڑا یاد رہے اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی میں نواز شریف کو سخت نقصان کا سامنا کرنا پڑا اور الٹا انہیں جیل ہوئی میاں نواز شریف کو عدالت کی ذریعہ ناہل کروایا گیا اور خود عدالت کی جج نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں ہم تو کچھ کو ویسے ہی ناہل کر دیں گے اور آپ کے لیے رستہ صاف کر دیں گے حقائق ٹیوی کے ناظرین شاید آپ کو میری باتوں سے اتفاق نہ ہو لیکن حقیقت یہی ہے حال ہی میں حکومت نے کرپشن کے خاتمے کے نام پر احتساب عدالت کو حکم دیا کہ سابق وزیراعظم کے خلاف کیس کیا جائے اور ان کو عدالت ملائے جائے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میاں شاہباز شریف کو بھی ناہل کے حوالے کر دیا ان کے خلاف بھی کافی سارے کیسز بنے جبکہ ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے خلاف بھی کیسز بنے اور ان کو بھی جیل ہوئی ناہل نے میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو اور ایک دوسری کیس عزیزیا مل ریفرنس میں ان کو سات سال قید کی سزا سنا دی لیکن اس کے ساتھ ان کی ناہلی کو بھی معتل کر دیا گیا تمام باتوں کا پس منظر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ سمجھ سکے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا سیاسی صورتحال کیسی ہوگی موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومت پر الزام لگایا تھا کہ پاکستان کے ایک خرب و روپے باہر ممالک میں پڑے ہیں اور وہ اس کو واپس لے کر آئیں گے جذبے کے ساتھ اعلانات بھی کہے گے کہ ہم کوشش کریں گے پاکستان کی لوٹی ہوئی رقم کو واپس لائے جا سکے لیکن اب اسد عمر نے ایک انٹرلوں میں ہستے ہوئے کہا کہ یہ سب جھوڑ تھا گویا کہ ایک یوٹرن لیا گیا میاں نواز شریف پر بہت سارے الزامات ہیں ان میں سے پہلا الزام یہ تھا اور سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ انہوں نے بے تہاشا دولن لوٹی اس میں کسی کو شک بھی نہیں واقعی وہ بہت درجہ کے بڑے چور ہیں اور اس معاملے میں انہوں نے آصف علی زرداری کو بھی مات دی ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے موجودہ عدالتی نظام کو دیکھ کر کیا ان پر کسی قسم کا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ کھر بھو روپے واپس کر سکیں بظاہر یہ ناممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس قسم میں بھی زمانت ہو جائے گی اور وہ اس میں بھی بھری ہو جائیں گے ان کے وکیل خواجہ حارس نے بھی یہ بات کی اور کہا کہ اس کیس کی بنیاد اندہائی کمزور ہے اور فیصلہ جن بنیادوں پر کیا گیا ہے وہ بھی اندہائی کمزور ہے مجھے خوشی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف کو جو نہ اہلی کا سامنا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور میں اس کیس کو ایک ماہ میں ختم کر سکتا ہوں اس سے بالکل واضح معلوم ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پھر عدالت سے اہل ہو کر اور بالکل صاف ہو کر واپس آ جائیں گے اور کسی قسم کا ایک دھیلہ بھی ان پر ثابت نہیں کیا جا سکا جو اس احتساب کے عمل کو مشکوک بناتا ہے ہمارے موجودہ صدر عارف علیہ صاحب پر کئی مقدمات ہیں وہ کئی مقدمات میں مطلوب بھی ہیں لیکن موجودہ حکومت نے ان کو صدر بنا دیا اور انہیں صدارتی استثناء بھی حاصل ہو گئی ہمارے موجودہ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی آدمی کو مطل کر دیا گیا خاص کر پرنامہ کی مسئلے میں تو اس کے بعد وہ ان کو اپنی پارٹی میں نہیں رکھیں گے لیکن ایک مشہور شخصیت جن کو ایٹی ایم بھی کہا جاتا ہے ابھی تک نہ صرف پارٹی میں ہے بلکہ پارٹی کے معاملات کو کنٹرول بھی کر رہے ہیں اب اس کو کیا کہا جائے ایسے ہی ظلفی بخاری کا کردار ہے جن کے پاس دوری شہوریت ہے اور وہ بھی نیب کو مطلوب ہے تو کیا گزشتہ حکومت میں جو ججوں نے فیصلے سنائے اور دوری شہوریت رکھنے والوں کو ناہل کیا گیا کیا ہمارے اس وفاقی وزیر کو بھی ناہل کیا جائے گا پاکستان کا مستقبل کا منظر ناما بلکل واضح ہے میاں نواز شریف پر کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکے گا ایسے ہی شہباز شریف بھی بری ہو جائیں گے بات رہی زرداری کی تو وہ خود آپ اس کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا کھلاڑی آدمی ہے ابھی بھی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت کو دباؤ میں رکھ سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سینٹ میں برپور برتری حاصل ہے اور حکومت کو بھی قانون اس وقت تک پاس نہیں کر سکتا جب تک اس کو سینٹ میں برتری حاصل نہ ہو اس کے ساتھ آسیف علی زرداری کی حکومت سن میں بھی ہے اور اس کی پارٹھ کی جڑے عوام میں بہت گیری ہے اس لئے ان کو گرفتار کرنا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ سکومت کا دور ختم ہو جائے گا لیکن کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ایک روپیہ کسی کے جیب سے واپس لیا جائے گا اور عجیب بات یہ ہے کہ نیب کو بھی بین الاقوامی سطح پر کیس ہارنے کی وجہ سے آٹھ ارو روپے کا جرمانہ ہوا ہے اور وہ ان کو الگ سے ادا کرنا پڑے گا یہ تو کچھ سیاسی رائے تھی لیکن حالات کا اونٹ کس کا روٹ بیٹھتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا